جہاں ہم دنیا کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سویڈزلائنڈ اور امریکہ یا پھر چند ایک یورپی ممالک ہی آتے ہیں جبکہ اگر دنیا کو صحیح معنوں میں گھوم پھر کر دیکھا جائے تو ہمیں ایسے ایسے علاقے دیکھنے کو ملیں گے کہ جو انسان کو اپنی خوبصورتی کا دیوانہ بنا لیں آج ہم آپ لوگوں کو دنیا کے پانچ خوبصورت ترین شہروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ حقے بکے رہ جائیں گے ہماری اس فہرس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ پر آپ لوگوں کو مختلف ویب سائٹ پر مختلف شہر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو مزید دسکاشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پڑھاتا ہے جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو جاپان کو ٹیکنالوجی کا حب کہا جاتا ہے تو اس کے شہر ٹوکیو کو سیاہوں کا مرکز مانا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ٹوکیو میں وقت جمع ہوا ہے جاپان کا یہ قدیم دارالحکومت ایک کلاسیکی شہر کی توجہ کو ملا دیتا ہے جہاں کے باسی اب بھی زیادہ جدید محلوں کے ساتھ کیمنو پہنتے ہیں یہ جاپان کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جس پر دوسری جنگ عظیم کے دوران بمباری نہیں کی گئی تھی لہٰذا اس کا فن تعمیر اور ورثہ عملی طور پر برقرار ہے جزیرے ہونچو پر واقعہ ٹوکیو کو جاپان کا ثقافتی اور فلمی مرکز سمجھا جاتا ہے اگر آپ لوگ اس شہر کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہماری فہرست میں آتا ہے ڈو برونک شہر جو کہ کروشیا میں واقعہ ہے یہ ان شہروں میں سے ایک تھا جس نے بالکان جنگ کے ساتھ سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی جس کی وجہ سے اس پر بھاری بمباری کی گئی زخموں کے باوجود یہ یورپی شہر اس قدیم خوبصورتی کی بازیافت کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے جو اسے نمائع کرتا ہے یہ پرانا شہر جو فنون اور علوم میں اپنی اہمیت کیلئے کھڑا ہے اس کے اندر آپ کو ایک شگفتہ رنگ کا شہر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو ایک خاص فضاء کا حامل ہے جو روایت کو آرٹ کے ساتھ ملا دیتا ہے اس کی گلیوں کو کبھی نائٹ، ماہی گیر، لٹیروں، بادشاہوں یا سودا گروں نے رونک بخشی تھی آج قدیم کاری گروں کے بہت سے گھر، گیلریوں، ورکشاپوں یا چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اس شہر کی خوبصورتی نے گیم آف تھرونز جیسی سیریز کے لیے متاثر کن کام کیا ہے جس نے اسے مختلف موسموں کے دوران ایک سٹیج کے طور پر استعمال کیا ہے لیکن یہاں تک کہ سینما کی مداخلت کے بغیر بھی یہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے تو ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے کیپ ٹاؤن جو کہ جنوبی افریقہ میں ہے آپ کے جنوبی افریقہ کے سفر کے لیے ایک لازمی منزل کیپ ٹاؤن ضرور ہونی چاہیے جو کہ ممکنہ طور پر افریقہ کے سب سے زیادہ ثقافتی شہروں میں سے ایک ہے اور اپنے افریقی کردار کے ساتھ ساتھ اپنے یورپی ورثے کو بھی بہترین طریقے سے اس نے مربوط کیا ہے اس کی اصل توجہ اس کے دلکش مکانوں کے رنگین کا دھماکہ ہے اس کی تاریخ اب بھی یاد آتی ہے کہ کیپ ٹاؤن نسل پرستی کے خلاف تحریک کے بہت سارے رہنماوں کی جائے پیدائش تھا درحقیقت اس شہر میں جہاں سن منڈیلا نے تقریر سنائی ہے وہ ملک کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا تو اگر آپ اس ملک میں جاتے ہیں تو یار بس پھر میرا اے بی ڈیویلیر کو سلام ضرور کہنا کیونکہ وہ میرا فیورٹ پلئیر ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے برجن جو کہ نوروے میں واقع ہے یہ نوروے کی سب سے زیادہ تصاویر والے شہروں میں سے ایک ہے یہ ساتھ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے ان میں سے کچھ ایسی جگہ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں ان کے مشہور لوگ رہتے ہیں یہ نوروے کے باشندوں کا دروازہ بھی ہے تو یہ تاجب کی بات نہیں ہے کہ فطرت کے اس حیرت پر غور کرنے کے لیے یہ ایک ضروری سٹاوپ ہے آپ لوگوں کو بندرگاہ پر بہترین کھانے کے ذائقے ملیں گے جہاں مختلف گلی فروش ملک کے کچھ مادے کی خوشی فروخت کرتے ہیں ہماری لسٹ کا آخری اور پانچھویں نمبر پر جو شہر آتا ہے وہ ہے استمبول جو کہ ترکی میں واقع ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان یہ شہر استمبول مغربی جدت کے ساتھ ساتھ قدیم روایات کے مابین بقائے باہمی کی ایک اہم مثال ہے اس کو پہلے بازنٹین کہا جاتا تھا اور بعد میں کستنطنیہ کہلائے جانے لگا اس کی تاریخ ابھی بھی شہر کے قدیم ترین حصے میں دھڑک رہی ہے وہاں آپ کو اس کی سب سے اہم امارتیں مل جاتی ہیں جسے کہ بلو مسجد، ہیجس سوفیا، سسٹرنا بیلسکا، ٹھاپ کوپی پیلس یا گرینڈ بازار اس کا سب سے پرکشش علاقہ بوس فورس کے دوسری طرف واقعہ ہے جہاں ثقافت اور زندگی بہت زیادہ مغرب سے ملتی جلتی ہے یہ وہ واحد شہر ہے جہاں صرف ایک پل کو عبور کر کے آپ برعظموں کو تبدیل کر سکتے ہیں جی تو پیارے دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور کریں جلد ہی ملوں گی میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ